نحمدہو و نسلی الى رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این الفقر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی کتاب اس کا ابتدائیہ ہم نے پڑھ لیا تھا سن لیا تھا اس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہم سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا باب اول شروع کریں گے باب اول کا عنوان ہے شرع اسم اللہ ذات اور توحید فنا فللہ سن چاروں الہمی کتابیں توریت زبور انجیل اور ام الکتاب یعنی قرآن پاک اسم اللہ ذات کی شرع ہیں اسم اللہ کیا ہے این اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بے چون اور بے چگون اور بے مثل اور بے شبہ ہے قل ہو اللہ احد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے جو بھی اسم اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اسے یاد رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اسم اللہ ذات کو پڑھنے اور اس کا ذکر کرنے سے ذاکر پر علمِ لدنی کھل جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے آدم کو کل اسمہ کا علم عطا کیا علمِ لدنی وہ الہامی اور باطنی علم ہے جو اللہ بغیر کسی واسطے کے اپنے خاص بندے کے قلب پر علقا فرماتے ہیں ارشادِ باری تعالیٰ ہے جس چیز پر اسم اللہ نہیں پڑھا جاتا بے شک وہ چیز فاسق ہے جان لے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم اللہ کی برکت سے ارش اور کرسی اور لوہ کلم سے بالہ تر قابق حسین کے مقام پر پہنچے جہاں اللہ اور ان کے درمیان کوئی ہجاب نہ تھا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کیونکہ اسم اللہ دونوں جہانوں کی چابی ہے سات آسمانوں اور سات زمینوں کا بغیر کسی ستون کے قائم رہنا بھی اسم اللہ کی ہی برکت سے ممکن ہے تمام پیغمبروں کو پیغمبری اسم اللہ کی بدولت ملی اور اسم اللہ کی ہی برکت سے انہیں کفار سے نجات اور ان پر فتح حاصل ہوئی کیونکہ انہوں نے کہا اللہ موین اللہ ہی ہمارا مددگار ہے بندے اور مولا کے درمیان وسیلہ اسم اللہ ہے تمام اولیاء غوث قطب اور اہل اللہ کو ذکر فکر الہام مذکور ازدغرا کے توحید مراقبہ اور کشف و کرامات کہ سب مراتب اسم اللہ کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں ذکر اسم اللہ سے اس قدر علم الدنی کھلتا ہے کہ کوئی دوسرا علم پڑھنے کی حاجت نہیں رہتی سلطان بہو فرماتے ہیں جسے اسم اللہ ذات کے ساتھ قرار نصیب ہو جاتا ہے وہ غیر اللہ سے چھٹکارہ حاصل کر لیتا ہے جیسا کہ ارشاد باری طالع ہے یا اللہ تُو ہمارے اور فاسقوں کے درمیان الہدگی فرما دے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اہلِ بدت سے میل جول نہ رکھو اہلِ بدت دوزخ کے قطے ہیں سن اللہ تعالیٰ کے اسمائے صفات کا ذکر کرنے سے استدراج ہو سکتا ہے استدراج کے معنی ہیں دھوکہ فریب صفاتی اسمائے چونکہ بے شمار ہیں اور ذاتِ حق تعالیٰ واحد ہے لہٰذا کسی ایک یا زیادہ صفاتی اسماء کے ذکر سے واحد ذاتِ حق تعالیٰ تک پہنچنے کی بجائے ذاکر صرف اس خاص صفاتی اسم تک محدود رہتا ہے اور حقیقتِ الہیہ تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا اس میں اللہ ذات اللہ کا ذاتی اسم ہے اس لیے اس کا ذکر حقیقتِ ذات تک پہنچنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے اسمِ اللہ ذات کے ذکر میں استدراج کی کمی یا زیادتی کا خدشہ نہیں کیونکہ اسمِ اللہ کے چار حروف ہیں اللہ یعنی علف لام لام ہا جب پہلا جب علف الگ کر لیا جاتا ہے تو وہ للہ رہ جاتا ہے اور جب پہلا لام الگ کر لیا جائے تو لہو رہ جاتا ہے اور جب دوسرا لام بھی جدا کیا جاتا ہے تو ہو رہ جاتا ہے پس یہ چاروں یعنی اللہ للہ لہو اور ہو اسمِ عاظم یعنی اسمِ اللہ ذات ہیں ارشادِ باری تعالیٰ ہے اللہ لا الہ اللہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ وَلِيُّ اللَّذِينَ آمَنُوا يُخْرَجُهُمْ مِنَ الظُّلِمَاتِ اِلَى النَّور اللہ یعنی اسمِ اللہ ذات مومنوں کا دوست ہے جو انہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے لا الہ اللہ وَفَتَّخِزْهُ وَكِيلًا لا الہ اللہ وَفَتَّخِزْهُ وَكِيلًا ہو کے سوا کوئی معبود نہیں بس ہو کو ہی اپنا مددگار بناو قرآن پاک میں اسمِ اللہ چار ہزار مرتبہ آیا ہے اسمِ اللہ کی برکت سے سارا قرآن بھی اسمِ اللہ ہے مرشدِ کامل مکمل وہ ہے جو اسمِ اللہ اور اسمِ محمد کی راہ جانتا ہو اور اس کے علاوہ اللہ کے قرب اور دیدار تک پہنچنے کی دوسری کوئی راہ نہ جانتا ہو اور صادق طالبِ مولا وہ ہے جو اللہ کے سوا کوئی اور طلب نہ رکھے کیونکہ اس ذات پاک کے بغیر پاکی اور بلندی ممکن نہیں سلطان باہو فرماتے ہیں آسمان اور کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے وہ جب چاہے گا اسے سمیٹ لے گا مگر اسمِ اللہ ہمیشہ باقی رہے گا جان لے جب اللہ تعالیٰ نے خود کو ظاہر کرنا چاہا تو اپنے آپ سے اسمِ اللہ ذات کو جدا کیا جس سے نورِ محمدی ظاہر ہوا اور جب آئینہِ قدرت میں اپنی ہی توحید کو نورِ محمدی کی صورت میں دیکھا تو اپنی ہی صورت پر مائل مشتاق عاشق اور فریفتہ ہو گیا اور اپنی ہی بارگاہ سے رب العرباب حبیب اللہ کا خطاب پایا اور پھر اس نورِ محمد سے اٹھارہ ہزار عالم کی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا حدیثِ قدسی ہے اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا سب سے پہلے کلمہ تیبہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھا پھر حضرت علی وآل 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 شکم مادر میں ہی پڑھا یعنی مراجی ہے کہ جسمانی صورت اختیار کرنے سے قبل ہی روحانی حالت میں پڑھا اور مسلمان ہوئے اس کے بعد تمام صاحب اکرام اس کلمہ تیبہ کے موجزہ سے ایمان لے آئے سن ہر زندہ جاندار جن انسان پرندے اور دیگر تمام مخلوقات اس میں ہو کے ساتھ سانس لیتے ہیں کوئی اس حقیقت سے باخبر ہے اور کوئی غافل جو باخبر ہے وہ ذاکر ہے اور جو غافل ہے وہ مردہ ہے ارشاد باری تعالیہ ہوا الاول والآخر والزاہر والباطن